ہیلو فرنڈز یمی فوڈ اینڈ ریسپیز میں آپ کا سواگت ہے جہاں بنتی ہے ہیلڈی اینڈیلیسیس ریسپیز تو تیوہاروں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور تیوہاروں میں ایک مٹھائی ہمیشہ ہر گھر میں ہی بنتی ہے وہ ہے چاول کے کھیر آج میں چاول کے کھیر بناوں گی وہ بھی بینہ چینی کے دیکھیں کتنی ملائی دار اور ربڑی دار یہ کھیر بنی ہے وہ بھی بنی ہے صرف پندر منٹ میں جی ہاں فرنڈ صرف پندر منٹ میں میں نے یہ اتنی گاڑی کھیر بنائی ہے یہ دیکھئے میں آپ کو چمت سے چلا کر کے دکھاتی ہوں بالکل ایک دم لال لال اور ربڑی دار کھیر بنی ہے جی ہاں اسے میں نے صرف ایک ایسے ٹرک سے بنایا ہے جو کہ اسے ایک دم فٹا فٹ اس کو بنا دیتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا تو اس کے لئے میں نے لیے تیز گرام ریگولر رائیس جی ہاں ایک کیجی دودھ کے لئے میں نے لیے تیز گرام ریگولر رائیس ان رائیس رائیس کو میں نے نارمل رائیس لیا باسمتی رائیس نہیں لیں گے نارمل رائیس کو اچھے سے پہلے ہم دھو لیں گے دھو کر کے اسے میں نے پہلے سے فلا کر کے رکھ دیا تھا اسے پندرہ سے بیس منٹ ہم فلا لیں گے اور اس کو پانی نکال کر کے پھر ہم اس میں ایک چمچ لگ بگ گھی اچھے سے ملاتے ہوئے لگائیں گے تاکہ چاول کے دانے تھوڑے ٹوٹ جائیں اور اب ہم چڑھائی دیے میں نے گیس پر کڑھائی اور کڑھائی میں لگ بگ لگا دیا ہے دو چمچ کے لگ بگ گھی گھی لگا کر اس میں تین سے چار چمچ ہم پانے ڈال دیں گے پانی اور گھی کیا کریں گے کڑھائی میں دودھ کو چپکنے نہیں دیں گے اب کڑھائی کوئی بھی لے لیکن موٹے پیندے کی کڑھائی لیں اور اب اس میں میں ڈالوں گی ایک لٹر کے لگ بگ دودھ میں نے لیا ہے وہ بھی ریگولر گائی کا دودھ لیا ہے کوئی اس میں ڈبل ٹون ملک یا پھر پیکٹ دودھ نہیں لیا نارمل گائی کا دودھ لیا ہے تو آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلی جی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو توراً نئی نوٹیفیکیشن ملے جب دودھ میں اُبال آنے لگے جب اچھے سے دودھ اُبلنے لگے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول جی ہاں جو ہم نے چاول گھی میں لائے وے رکھے تھے ان چاول کو ہم اس دودھ میں اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ایک بار کنٹینیو چلائیں گے تاکہ کیا ہے نا کہ وہ چاول جا کر تلی میں چپکے نہیں اگر چاول کو ہم نہیں چلائیں گے تو وہ سارے نیچے بیٹھ جائیں گے اور ایک ساتھ میں گھٹلی بن جائیں گے تو اسے چلاتے ہوئے تھوڑا سا اُبلنے ہم کنٹینیو چلاتے رہیں گے اسے دیکھیں اسے میں چلاتی جا رہی ہوں تاکہ کیا ہے کہ چاول دیکھیں کتنے اچھے سے اُبل رہے اور ساتھ میں اب ہم ڈال دیں گے کچھ کیسر کی کلیا کیسر کی کلیا اس میں اچھا کلر بھی دے گی اور اس کا فلیبر بھی پورے کھیر میں خوب اچھے سے آ جائے گا اور اسے کنٹینیو چلائیں گے میڈیم لو فلیم پر اسے ہم چلاتے رہیں گے دیکھیں یہ اچھے سے سیج رہی ہے ایک دم اس کے سائٹ کے جو بھی ملائی آتی جائے اسے کچر کر اسی میں ہی ملاتے جائیں تاکہ وہ دودھ کو گاڑھا کرتی جائے اسے کنٹینیو چلاتے چلاتے بیچ میں چلا چلا کے اسے ہم چلائیں گے لیکن دودھ کو اسی اتنی ہی آج پر پکائیں گے کہ دودھ باہر کی اور نہ نکلے یہ دیکھیں دودھ تھوڑا گاڑھا ہونے لگا ہے دیکھیں پیچھے کیسے چپک رہا ہے اس میں ایک لیئر سے بن رہی ہے ابھی دیکھیں چاول اوپر کی اور آگیا ہے منس یہ فول گئے ہیں چاول جب یہ چاول 80% سیج جائیں تو ہم کیا کریں گے اس میں سے لگ بک دو چمچ کے لگ بک کھیر کو ہم ایک کٹورے میں نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ادھر لو فلیم پر ہماری کھیر اُبلتی ہی رہے گی یہ چاول جب تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم اسے مکسی میں پیس کر اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے یہ پیسٹ کیا کرے گا چاول جو کھیر ہم نے چڑھائیے وہ اسے گاڑھا کرے گا جب کھیر دیکھیں یہ کھیر اور زیادہ پک گئی ہے اب میں اس میں یہ چاول کا جو پیسٹ میں نے پیسٹ کر کے رکھا تھا وہ کھیر کا ہی پیسٹ میں نے واپس سے اس میں ملا دیا ہے اور دیکھیں اب یہ ملانے کے بعد کھیر کتنی تورنت میں کتنی گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کیسے اس میں گاڑھا بنانے لگا ہے اب ہم اسے لگوگ دو سے تین منٹ اور چلائیں گے تب یہ کھیر ایک دم کمپلیٹ گاڑی ہو جائے گی دیکھیں سائٹ کے ملائی کو میں کچھ نہیں اس میں کورجتے ہوئے اسی میں واپس سے ڈال دے رہی ہوں تاکہ جو بھی اور اس کی جو ملائی ہے وہ سائٹ میں چپکے نہیں اور اس کو الگ سے گاڑھاپن دیتی رہے اور ملائی جتنی اس میں مکس ہوتی رہے گی دودھ اتنا گاڑھا ہوتا رہے گا یہ دیکھیں کتنی گاڑی ہو گئی ہے کھیر اسے کنٹینیو اب ہم چلاتے رہیں گے اب اگر اس ٹائم ہم نہیں چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کھیر اس میں چپکنے کا ڈر رہے گا اسے چلاتے ہوئے ہم اسے بنائیں گے اور اب ہم اس میں دیکھیں یہ ہماری کھیر کتنی گاڑی ہوتی جا رہی ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پچاس کرام کے لگوہ کھجور کا گوڑ جی آن گوڑ اب میں ڈال رہی ہوں آپ اس کے جگہ کیرمیلائز سگر بھی ڈال سکتے ہیں یا پلین سگر بھی ڈال سکتے ہیں آج میں سپیشل کھیر بنانے جا رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں گوڑ ڈالا ہے گوڑ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسے کھا سکتا ہے ڈائیبٹیک پرسن بھی اسے کھا سکتے کوئی پرابلم نہیں آتی ہے نارمل گوڑ میں نے نہیں ڈالا ہے میں نے اس میں کھجور کا گوڑ ڈالا ہے کھجور کا گوڑ دودھ کو فارتا نہیں ہے ایسے اگر آپ نارمل گوڑ ڈالیں گے تو وہ اسے فار دے گا تو یہ گوڑ ڈال کر کے میں نے اسے خوب اچھے سے چلاتے میں میں نے اسے پکایا ہے یہ دیکھئے کھیر اب لگ بگ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس ٹائم ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑے ڈرائی فروٹس جیہاں میں نے ڈرائی فروٹس پہلے سے کٹ کر کے رکھے دیکھئے ایک چیز میں آپ کو بتانا بھولی گئی یہ دیکھئے جب میں یہ گویر کاری ہو جائے گی تو یہ جب میں اسے چمچے میں لگاؤں گی تو اس پہ ایک لیئر پوری بن جائے گی تو یہ دیکھئے اب یہ کھیر اگدم بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں میں ڈال دیں گی ہوں تھوڑے ڈرائی فروٹس اب میں ایک بار چلاوں گی اور گیس کی فلیم کو بند کر دوں گی یہ دیکھئے کھیر ہماری لگ بھک اگدم ریڈی ہو چکی ہے سائٹ کے کنارے کو اتارتے ہوئے ہم اس میں اچھے سے مکس کرتے رہیں گے یہ دیکھئے میں نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے اور اب اسے ایک بار چلایا ہے یہ دیکھئے کھیر ہماری کتنی اچھے گاڑی بنی ہے اسے میں ایک سرونگ باؤل میں نکال رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی گاڑی بنی ہے اب اس پر تھوڑے ڈرائی فروٹس میں اوپر سے اور گارنیشنگ کے لئے چھڑک دوں گی یہ کیا ہے اس کو اچھا لک دیں گے دیکھنے میں بھی یہ بہت سندر لگے گی اور جب آپ اسے کھائیں گے تو جب اس میں کرنچی اس کے ڈرائی فروٹس کے کرنچی دانے آئیں گے تو یہ کھانے میں اور اس کو ٹیسٹی بناتے ہیں یہ دیکھئے ہماری کھیر بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگدم گاڑی لال لال ملائی دار کھیر بنی ہے میں آپ کو چمہ سے اٹھا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جب آپ اٹھا رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ پورا اگدم آپ ربڑی اٹھا رہے ہیں ربڑی کے جیسا اس کا فلیور آئے گا اور ربڑی کے جیسے ہی یہ کھیر گاڑی بنے گی اس کو بنانے میں کتنی بلکل مسکل سے مجھے پندرہ سے بیس منٹ بھی نہیں پندرہ منٹ ہی لگے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ملائی کے لیئر بھی آ جا رہی ہے تو اب دیکھیں یہ کھیر اگدم ریڈی ہو چکی آپ اسے کھائیے اور سب کو کھلائیے اور جب مہمان آئے آپ جب اسے سب کے سامنے سرف کریں گے تو سب بھی آپ سے پوچھیں گے کہ اتنی گاڑی کھیر کیسے بنائیں اس کا کیا ٹریک ہے کیا راز ہے اتنی گاڑی کھیر بنانے کا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت تہنیواد اور میرے چینل کو ضرور سے آپ سیئر کریے اور لائک کریے